ایسے افراد اپنی شخصیت میں ایک خاص لگاؤ انس اور کشش رکھتے ہیں لوگ ان کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں اور ایسے افراد بھی انہیں پسند کرتے ہیں ان کے دل میں دوست بنانے کی بھی پناہ خواہش ہوتی ہے جسے وہ ایک بار دوست بنا لیں پھر اس پر اندہ اعتماد کرتے ہیں ایک دوست کے لیے ضرورت پڑھنے پر وہ جان بھی قربان کر سکتے ہیں لیکن وہ اس قسم کی فیصلہ نہیں چاہتے کی کیونکہ وہ اپنی دلی سکون اور اتمنان کے لیے ایسا کرتے ہیں انہیں دوستوں سے مدد کی تواقع رکھنے کی عادت نہیں ہوتی وہ اپنے سلوک سے دوستوں کو خوش رکھتے ہیں ایسے مرد خواتین کی عادت ہے کہ بعض کسی ضرورت کے بھی اپنے دوستوں کو مشرہ دیتے ہیں یعنی کہ ان کو بغیر کسی ضرورت کے بھی اپنے دوستوں کو مشرہ دیتے ہیں دوستوں سے دوستی کے جذبے کے زمن میں کشیدہ دل ہوتے ہیں وہ سچی دوستی کو بسند کرتے ہیں اور دوستوں کے لیے اپنی نویت کے جذبات ان کے دلوں میں ہوتے ہیں وہ دوستی کے معاملات میں خودگرزی کا مزہرہ نہیں کرتے اور نہ ہی دوستوں سے کسی قسم کے مفاد پرستی کا خیال رکھتے ہیں یہ ان کی شخصیت کے ایک روشن پہل ہوئے ان کی دوستی بے لوس جذبوں کا مکمل نمونہ ہے ایسے افراد کا ذہن پختہ نہیں ہوتا وہ دوستوں پر روپ جماتے ہیں اور انہیں اپنے زیر اثر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں نیز ان پر جارہ داری کا رجعان رکھتے ہیں اس طرح اس کی دوستی زیادہ مددہ تک قیم نہیں رہتی ان کے دوستانت علاقات جلد ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کبھی کبار ایسے افراد زیادہ دھی اور جوش ہو کر دوستی کے جذبوں کو مجروع کرنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں ان کے ساتھ ایسے افراد غلط قسم کے لوگوں میں ایسے افراد کا سیارہ شمس ہوتا ہے نگینہ ان کے لیے ہیرہ، لال، پخراج اور یکوت ہے کلر ان کے لیے زرد، نارنجی، سنیری اور سرک کلر ان کے لیے بہت پیست ہے پھول ان کے لیے گلاب کا اور دن ان کے لیے اتوار کا بہت زیادہ مفید ہے فگر ان کے لیے فسٹ یعنی ون ہے اور اچھے دوستوں میں حمل اور کوس شامل ہے اور ناموافق دوستوں میں ان کے لیے سور، اقرب اور دلو ان کے لیے ناموافق دوستوں میں شامل ہے اگر ایسے کوئی دوست ہوں تو ان کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں وظیفے کے لیے ہمیں کمیٹس باکس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں ایسے افراد جلد شادی کرنا پسند کرتے ہیں اگر یہ شادی کرنے میں اجلت سے کام نہ لیں تو ان کی شادی کو دیر بھی ہو جاتی ہے اس طرح انہیں کوفت اور پریشانی محسوس ہوگی آخری عمر میں یہ لوگ کچھ زیادہ ہی مطاعت ہو جاتے ہیں یہ لوگ اپنے ارادوں جذبوں پر مشتمل ہی قابو پاسکتے ہیں یعنی انہیں جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے جلد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ ذہین اور اقل مند ہونے کے باوجود کسی کسی وقت اقل سے کام نہیں لیتے اس وجہ سے ان کی ذہنت کے چراک بوجھ جاتے ہیں انہیں اس قسم کی عادت کو ختم کرنا چاہیے تب ہی یہ لوگ بہتر زنگی بسر کر سکتے ہیں محبت کے معاملے میں ایسے افراد روایت پسند ہوتے ہیں چنانچہ وہ بڑے روانوی اور زورت سے جذباتی ہو جاتے ہیں اگر کسی کو ایک مرتبہ دل دے بیٹھیں تو بڑے بڑے یعنی کہ ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے محبوب پر اتنی نوائشیں کرتے ہیں کہ وہ بگڑ جاتا ہے وہ اپنے محبوب سے بھی بڑی توکوات بستہ کیے رکھتے ہیں کیونکہ اپنے سب کچھ اس پر نشار کر دیتے ہیں ایسے افراد ذہین مینطی اور بعمل ہوتے ہیں وہ اس لیے یہ افراد مینط اور مسلسل جدوجہد سے کام کر کے ترقی کی راستوں پر چل پڑتے ہیں اور وہ پھر برپور توانائی سے کام لے کر قدم آگے بڑھاتے ہیں اور دن دگنی اور رات جگنی ترقی کرتے ہیں